تین سے پانچ سال کا ہے اور جب بھی آپ کام شروع کرتے ہیں تو دو کمپوننٹس ہوتے ہیں یونیورسٹی بنانے کے ایک اس کی اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ چارٹر تو قانونی دور پر اسٹیبلش ہو جائے اور دوسرا اس کا اے ڈی پی میں ہے اور ڈیویلپمنٹ پی سی وان بن کے ڈیویلپمنٹ کا کام تو پانچ یونیورسٹیز کا یہ دونوں کام ہو چکے ہیں ڈیویلپمنٹ کا کام جاری ہے اور ان کے جو چارٹرز ہوئے تھا تو آبیسلی پہلے ہو گئے تھے یونیورسٹی آف میاں والی بنی سب سے پہلے پھر راولپنڈی ومن یونیورسٹی شیخ رشید صاحب کی ذاتی دلچسپی یونیورسٹی آف چکوال جو کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور ایک سال میں ہی اس میں پانچ ہزار سٹوڈنٹس کا ایڈمیشن بھی ہو چکا ہے پھر کو سار یونیورسٹی مری جو ہمارا بڑا پرانا پرامس تھا کہ سرکاری امارات کو یوٹلائز کرنا ہے اور ہم نے پنجاب ہاؤس کو ٹورزم کی ڈیویلپمنٹ کے لیے وہاں پہ ٹورزم ڈیبارٹمنٹ بنانے کا فیصلہ کیا اس کا بھی چارٹر بھی ہو چکا ہے ڈیویلپمنٹ سکیم بھی جاری ہے بابا گرونانک یونیورسٹی جس کا لوگ بڑا کلیم کرتے ہیں کہ جی یہ تو پیپلز پارٹی نے کنسیف کی یا نون لیگ کے دور میں کنسیف ضرور ہوئی ہوگی ان کے دل میں ضرور خیال آیا ہوگا لیکن جو اسٹیبلش کیا وہ ہماری گرونانک نے کیا اس کا چارٹر بھی ہم نے پروف کیا اور اس کی ڈیویلپمنٹ کا کام بھی جاری ہے تو یہ جو پانچ یونیورسٹیز کے میں نے نام لیا ہے ان میں سے چار یونیورسٹیز میں کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے بابا گرونانک کیوں کہ اس کا کیمپس بنے گا تو کلاسز شروع ہوں گی تو یہ پانچویں یونیورسٹی ہے یونیورسٹی آفظہ باد کا پرائیم منسٹر صاحب نے افتتاح کر دیا ہے اس پہ کام ہوگا اور ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو پرس کچھ دن پہلے سیالکورٹ میں شروع کیا گیا اور وہ ٹیکنالوجی پہ اس کی کنسنٹریشن ہوگی وہ اٹھارہ عرب کا پروجیکٹ ہے اور اس طرح کا پروجیکٹ پہلے بھی پی ٹی کی گربنٹ کے پی کے میں ابھی کمپلیٹ کر چکی ہے آزارہ میں تو اس طرح کا تنیشیٹیو یہاں پہ میرا خیال ہے گزشتہ بیس سال میں کسی نے نہیں لیا بلکہ میرا خیال ہے کہ ایوب خان دور کے بعد کوئی ایسی بڑی یونیورسٹی جو ہے وہ نہیں بنی جس کی اتنی بڑی کنسنٹریشن ہو تو یہ تمام چیزوں پہ کام ہم نے اس مختصر عرصے میں کیا لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ نون لیک نے گزشتہ دس سال میں کیا کیا کونسی یونیورسٹیز بنائیں اور ان کی سیچوئیشن کیا ہے ایک لمبی فیرست ہے یونیورسٹیز کی لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی عرفہ کریم ٹاور کے دو فلورز پہ ہم نے آئی ٹی یو یونیورسٹی بنا دی تھی تو یہ کوئی یونیورسٹی بنانا نہیں ہوتا آپ کے بعد دس سال تھے ویتاشہ فنڈنگ تھی آپ انٹرنیشنل سٹینڈرز کی آپ نے کونسی یونیورسٹیاں بنائی ہیں کوئی بھی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جو جس کو کسی طور پہ بھی مکمل کا جا سکے سوائے ایک کے جو خواجہ فرید یونیورسٹی ہے جو ہمیں ماننا چاہیے کہ رحیم یار خان میں ایک یونیورسٹی جو پروپر اسٹیبلش کی گئی گزشتہ دس سال میں اس کے علاوہ یہ نام یونیورسٹیز ایسی حالت میں ہیں کہ ان کے ہر قسم کے پرابلمز ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی سیال کورٹ گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی بہاولپور نواز شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کوئی بھی آپ نے دیکھا گا کہ زندہ شخصیت اپنے نام پہ یونیورسٹیوں کے نام نہیں رکھتی لیکن میاں صاحب کو یہ عزاز بھی آستے لے کہ انہوں نے میاں نواز شریف یونیورسٹی اپنی زندگی میں ہی بنا دی اپنے نام پہ اور اس کے بعد یونیورسٹی آف سہی وال یونیورسٹی آف جنگ یہ اتنی ایمبروینک سٹیجز میں چھوڑ کے گئے تھے یہ یونیورسٹی آف ہوم اکنومکس کہ ان کو ہم لے کے چل رہے ہیں یونیورسٹی آف جنگ کے مسائل ہم نے آکے حل کرنے شروع کیے اپنے آخری سال میں دوہزار اٹھارہ میں آپ یونیورسٹی آف نارو وال بھی اناؤنس کر جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کچھ نہیں کر رہی تو آفیسلی ہم ڈیو کورس میں ہی کریں گے نا اس پہ کام ہو رہا ہے یہ یہ ان کے پروجیکس رہے ہیں اور پرائیورٹیز ان کی کچھ اور ہی نہیں یہ کوئی ایک ایسی یونیورسٹی کا یہ دعویٰ نہیں کر سکتے جو انہوں نے بنائی ہو اور جو ورلڈ کلاس ہو سوائے خواجہ فرید کے تو دس سالوں میں ایک یونیورسٹی یہ ان کی پرفارمنس ہے میرے خیال میں اور باقی تمام جو ہیں وہ ایسی سٹیجز پہ ہیں کہ اگر ہم انیشیٹے بنا لیتے ان کو ٹھیک کرنے کے رستے پہ نہ ڈالتے تو شاید یہ اگلے دس سال بھی ان کا کچھ رہا ہوتا سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کسی بھی یونیورسٹی اسٹابلش ہونے کے بعد جب تک اس کے وائس چانسلر ریجسٹرار ٹریجرر یہ پوسٹ پہ اپوائنٹمنٹ نہ ہو فل پروفیسرز نہ ہو تو یونیورسٹی کبھی ترقی نہیں کر سکتی انہوں نے یونیورسٹیز بنائی ان کے سٹیجیٹس ہی نہیں بنائے یہ آپ جو ایڈوکیشنل ریپورٹرز ہیں اچھی طرح جانتے ہیں کہ سٹیجیٹس کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے سٹیجیٹس بنتے ہیں تو ان کی پوسٹ کے اوپر ہائرنگ ہوتی ہے گورنر صاحب نے اور میں نے اس کا نوٹس لیا ایک سپیشل کمیٹی بنائی لارڈ ڈیپارٹمنٹ اور فائننس کے ساتھ مل کے یہ اٹھارہ یونیورسٹیوں کے چارٹرز ہم نے گزشتہ دو ماہ میں سٹیجیٹس جو ہیں گزشتہ دو ماہ میں ہم نے کمپلیٹ کی اور تمام کی اب سمریز آگے جا چکی ہیں اور ان پہ اب ان پوسٹ پہ آئرنگ ہوگی جب یہ سٹیجیٹس بنیں گے تو میرا سوال یہ کہ دوہزار آٹھ سے آنورڈز جن پہ کام نہیں ہوا وہ کام بھی ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے فضل سے یہ منسٹری بھی ایسے ہاتھوں میں جن کو پتہ ہے یونیورسٹ صاحب کا بھی انٹریسٹ ہے میرا بھی پرسنل انٹریسٹ ہے کہ ہم ان کو صحیح ٹریک پر ڈال کے جائیں ایڈیوکیشن کو اور ایڈیوکیشن کو ٹریک پر ڈالنے کے لیے پیسہ اور ٹائم دونوں کی ریکوائمنٹ ہوتی ہے ٹائم تو اب یہ ہمیں دو سال ملے ہیں اور ایکنومک سیچویشن جو پہلے تھی آپ کے سامنے تھی اب بہتری کی طرف جا رہی ہے اگر لاس یر کوویڈ نہ آتا تو ہم نے اٹھائیس ارب کا ایڈی پی رکھا تھا کوویڈ کی وجہ سے ہمیں بالکل اس کو کٹ ڈاؤن کر کے سب کچھ ہیلتھ کو دینا پڑا لیکن اب آنے والے تین سالوں میں یہ تمام جو ہم نے پیپر ورک کر لیا ہے اس کے لیے جو فیننس کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ وہ بھی پوری ہوگی پرائیم منسٹر صاحب کا بھی وعدہ ہے فائنس منسٹر صاحب نے بھی اس پہ وعدہ کی اور سی ایم کا بھی یہ ہے کہ اگلے تین سالوں میں ہم تمام چیزوں کو پورا کرے گے تو یہ صرف یونیورسٹیز کی بات ہی باقی بے شاست متاشا سوفٹ انیشئیٹیوز ہیں وہ کیونکہ آج کے ٹاپک نہیں ہے وہ لیکن ایک چیز جس پہ میں اور بات ضرور کرنا چاہوں گا وہ اچھک زی صاحب کی تقریر ہے کیونکہ ایز ای منسٹر آف ہائر ایڈوکیشن میرا یہ کام ہے کہ میں تاریخی ریکرڈ جو ہے اس کو سیدھا رکھوں غلط بات کوئی کرے تو اس کا جواب دینا بڑا ضروری ہے اور میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ کسی کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پنجاب کا کیا رول رہا ہے تاریخ میں اور لاہور کا کیا رول رہا ہے یہاں کے لوگ زندہ دل بھی ہیں کھلے دل کے بھی ہیں جو بھی پنجاب میں آتا ہے پنجابی کوئی لسانیت نہیں ہے کوئی یہ پنجابی جو پنجاب میں آتا ہے وہ پنجابی بن جاتا ہے یہاں پہ افغان بھی ہے یہاں پہ بلوچ بھی ہیں یہاں پہ ایوان بھی ہیں راجبود بھی ہیں جٹ بھی ہیں گجر بھی ہیں رائی بھی ہیں کشمیری بھی ہیں سب کے سب کو پنجاب نے کھلے دل سے ایکسپٹ کیا سب کو پنجاب ووٹ بھی دیتا ہے ان کو کھانا بھی دیتا ہے فیڈ بھی کرتا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس صوبے کو اس خطے کو جو دولت بکشی ہے یہاں کے دلوں یہاں کے لوگوں کے دلوں میں بھی محبت پائی جاتی ہے یہ داتا کی نگری ہے لاہور اور کھلے دل سے لوگوں کو یہاں پہ کوئی بوکھا نہیں مرتا اللہ کے حضر سے اور اس لیے جو بھی یہاں پہ جس علاقے سے بھی آئے چاہے وہ پتھروں کے علاقے سے آئے یا وہ جب لاہور آتا ہے تو پنجاب میں آتا ہے تو اس کے دن بدل جاتے ہیں اور پھر اس میں انسانیت بھی جاگ اٹھتی ہے تو یہ جو انہوں نے اچھا کہ زہی صاحب کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہ کوٹ کر رہے ہیں نا کہ لاہوریوں نے ہندووں کا اور سکھوں کا ساتھ دیا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اس وقت تو پاکستان کوئی نیشن سٹیٹ نہیں تھی یہاں میں سکھ بھی رہتے تھے ہندو بھی رہتے تھے اور ہمارے اچھے تلقات ہوتے تھے سب کے اور جو انہوں نے ایکزیمپل دی اس ریکرڈ کو بھی کریکٹ کر دوں کہ شاہ شجاہ جو تھے وہ احمد شاہ دورانی کے پوتے تھے پوتا تھا شاہ شجاہ اور شاہ شجاہ نے جب انگریزوں کی مدد سے دوست محمد خان کی گورنمنٹ کو ٹپل کرنے کے لیے ایک فوج بنائی ایک فوج ریز کی اس میں دس ہزار انگریز تھے اس میں سات ہزار جو ہیں وہ ہندو اور سکھ تھے آٹھ ہزار مسلمان بھی تھے اس میں جن میں افغان ڈیسینٹ کے لوگ بھی تھے اور پنجابی ڈیسینٹ کے بھی تھے تو یہ پچیس ہزار کی فوج تھی جس کو لے کے لشکر کشی وہ کرنا چاہتا تھا افغانستان پہ اور مراجہ رنجید سنگھ نے ان کو اجازت نہیں دی کہ پنجاب کی زمین وہ یوز کریں تو وہ سندھ سے اور کے پی کے جو اب ہے اس سے ہوتے ہوئے وہ گئے اور وہاں جا کے انہوں نے پھر دوست محمد خان کی آرمین ان کا مقابلہ نہیں کی اور شاہ شجانے قبضہ کر لیا تو اس میں لاہور کا کیا رول ہے لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں مفت کے گلے کر رہے ہیں گلہ اگر بنتا ہے تو وہ لاہور کا بنتا ہے اور پنجاب کا بنتا ہے کیونکہ ایٹین فورڈی نائن میں جو چیلیاں والا کی جنگ تھی جو سب سے بڑی ڈیفیٹ شکست جو انگریزوں کو ہوئی انڈین سوائل پہ وہ چیلیاں والا میں تھی اور اس میں پنجاب کی فوج لڑ رہی تھی اس میں سکھ بھی تھے مسلمان بھی تھے ہندو بھی تھے اور انگریزوں کو تاریخی شکست ہوئی اس پہ آج بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے جنگ کو اس جنگ میں اگر میر دوست محمد سپورٹ کرتا تو شاید انگریز کبھی اس خطے میں گھوسی نہ سکتے میر دوست محمد خان کا ایک ڈوبیس کریکٹر تھا جو افغانستان کا میر تھا اس وقت اس لئے تاریخی ریکرڈ کلیر کرنا ضروری ہے اب ظاہر افغان بھی ہمارے بھائی ہیں پختون بھی ہمارے بھائی ہیں اور پنجاب ہمیشہ سب کو اوپن آمز کے ساتھ ایکسپٹ کرتا ہے سب کو ووٹ بھی دیتا ہے یہاں سے ہر نسل کا لوگ لہور سے الیکٹ ہوکے سندھی بھی ظلفکار علی بوٹو صاحب بھی لہور سے الیکٹ ہوئے ہیں عمران خان صاحب بھی لہور سے الیکٹ ہوئے ہیں میاں نواز شریف جو کشمیری ہیں وہ بھی لہور سے الیکٹ ہوتے ہیں تو لہور تو بہت کھلے دل کا ہے سب کو ایکسپٹ کرتا ہے تو برائے مربانی لہور کے بارے میں بات کرنے سے پہلے بڑا اچھی طرح سوچ لینا چاہیے لوگوں کو تینکیو بھری مچ